ملک بھر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس میں انتظامیاں اور پولیس کی ناہلی کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ادارے کے اہلکاروں کا اس میں ملوث ہونا بھی شامل ہے یعنی کہ اب رینجرز جو کہ فوج کی اکائی ہے فوجی اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی اب ڈکیتیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں کراچی میں سب سے پہلے دوستو عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس مہنگائی میں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس رینجرز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ ایک طرف عوام کو اس قدر تباہ حال کر دیا گیا ہے اور اوپر سے عوام کو ریڈی تک نہیں لگانے دی جاتی کہ تم کما کیوں رہے ہو اور جو کماتے ہیں وہ سیکیورٹی اہلکار چوری کر کے لے جاتے ہیں اب ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے گلشن اقبال تیرہ میں واقعہ ایک پکوان سینٹر میں گدشتہ رو سیکیورٹی ادارے کی وردی پہن کر ڈکیتی کی واردات کرنے والا ظاہر نامی شخص رینجرز کا ہی اہلکار نکلا ہے جسے مدعی مقدمے کی نشاندہی پر اس کے گھر چھاپا مار کر پولیس نے گرفتار کر کے اٹران لاکھ روپے نکتی اور مال جو ہے وہ وصول کر لیا یعنی کہ پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ نہیں یہ رینجرز کا اہلکار نہیں ہے بلکہ رینجر کی وردی پہن کر کسی نے یہاں پر ڈکیتی کی ہے جس پر تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو اصل میں ہی رینجر کا اہلکار نکلا اقبال تیرہ میں واقعہ پکوان سینٹر میں رینجرز اہلکار کی وردی میں ملبوس شخص کی طرف سے لوٹ مار کا واقعہ گدشتہ روز ہی پیش آیا تھا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں مسلح باوردی شخص دکان میں داخل ہو کر لوٹ مار کرتے دیکھا گیا تھا واقعہ کا مقدمہ پکوان سینٹر کے مالک عادل کی مدیت میں گلشن اقبال تھانے میں درش کیا گیا تھا اور تحقیقات کے بعد پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ رینجرز اہلکار نے اپنی وردی کا ذاتی حصیت میں غیر قانونی استعمال کیا اور یہ اہلکار پکوان سینٹر کے مالک عادل کا عزیز بھی ہے جس کے خلاف محکمانہ کاروائی شروع کرتی گئی ہے زاہد نامی ملزم نے ادارے سے ایک مہینے کی چھٹی لے رکھی تھی جسے قانونی کاروائی کرنے کے لیے پولیس کے حوالے کیا گیا ہے ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پکوان سینٹر کے مالک عادل سے تفتیش میں پتا چلا کہ وہ ڈکیتی کی واردات کرنے والے رینجرز اہلکار کو جانتا ہے اور اس سے رقم کے معاملے پر تنازیہ چل رہا تھا ملزم زاہد نے عادل سے اٹھران لاکھ روپے نکتی اور دیگر سمان چینہ تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر سرجانی ٹاؤن کے لاکے میں چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا اب یہ واقعہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ان کا ذاتی بھی تھا لیکن کیا پتہ اس رینجر نے اپنی وردی کا کہیں اور بھی غیر کنونی استعمال کیا ہو اور وہاں لوٹ مار کی ہو آپ اس واقعے پر دوستو کیا کہیں گے نیچے کومنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا